ربی شرح لی سبی ویسید لی امری و احلل عقدتا مل بسانی یفقر قولی رضیم باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 لبیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین و صلاة والسلام و لی رسول کریم و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحان و تواصوا بالحق و تواصوا بالسبر صدق اللہ و صدق رسول النبی الكریم النامین ان اللہ و ملائکہ تارو تسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیل خلق کلہیم ملزہ عن شریک فی محاسنیم فجوہل حسنی فی غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوالی بلکریمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فضل عالاً امامی ربی صلی و سلم دائماً ابدا محمد شکرہ فضل عالاً حبیبی کا خیل خلق کلہیم توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے دکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے انشاءاللہ معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر درمائیں گے کیوں شرق کے فتحے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان قد فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزشتی ہو جاتی ہے شوقِ توحید کے شربت سے ہم ان کا لوگ مٹائیں گے ہم آلِ نبی کے متوالے حسنین کے مشل کے وارث ہم پھر سے شمر یزیتوں کو قربا کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغز کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے یہ سننے چور ادھیروں کے اب آگے دور صویروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آز پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ و عم نوالوہ و آتمہ برہانوہ و آزمہ شانوہ و جلہ ذکروہ و آزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدِ مرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابِ ہی و بارک و سلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیق رضو سلام ارز کرنے کے بعد ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ترپے کی سرزمین تر تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور تحریکِ صراطِ مستقیم کی طرف سے آج کی اسزی مششان فکرِ آخرت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے عزیزم محمد ناصر جلالی مرہوم ان کے چہلم شریف کے سلسلہ میں آج کا اجتماع انعقاد پذیر ہے ربِ ذوالجلال مرہوم کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے ربِ ذوالجلال ان کے والدین کو سبر عطا فرمائے اور خالقِ کائنات اللہ جلال ان کے حق میں ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے محترم محمد وارس علی صاحب جو محمد ناصر جلالی صاحب کے واردِ مہدرم ہے آپ کی سربرستی میں حافظ محمد زہر جلالی محمد نواز جلالی اور دیگر کارکنان کی کابش سے اجتماع انعقاد پذیر ہے اور میں آپ سارے حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ٹائم دیا اور زور سے لے کر اب تک آپ رون و کفروز ہیں اللہ تعالیٰ سب کا اپانا اپنے دربار میں قبول فرمائے وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی قدروں کی مند ہر اکل مند بندہ سمجھتا ہے اور اگر بندے کا ایک دن بھی ضائع ہو جائے تو اسے بڑا افسوس ہوتا ہے دن تو کیا گھنٹہ ضائع ہو جائے چند منٹ ضائع ہو جائے اسے بہت افسوس ہوتا ہے لیکن اگر خدا نخواستہ بندے کی بوری زندگی ہی ضائع ہو جائے تو اسے کتنا افسوس ہو یہ جذبہ کہ بندے کی زندگی ضائع نہ ہو اس کو فکر آخرت کہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کامیاب قرار پائے اور اس کے نتیجے میں رب جل جران ہم پہ راضی ہو جائے اور اللہ سب کو جنت الفردو ساتھا فرمائے تو زندگی کی کامیابی کے لیے لاحے عمل کیا ہونا چاہیے کہ زندگی کا کوئی سال کوئی مہینہ کوئی ہفتہ کوئی دن کوئی گھنٹہ منٹ تو کیا کوئی ایک لمحہ بھی زیادہ نہ ہو یہ فارمولہ صرف دین اسلام میں موجود ہے کیونکہ جو انسان کا خالق ہے اس کو اگر ہم راضی کرنے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور وہ اگر مازلہ ناراض ہو جائے تو بہت بڑی ناکامی ہے اللہ راضی کیسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل سے سوچ کے فیصلہ نہیں کر سکتے ناراض کیسے ہوتا ہے وہ قادر مطلق ہے ہو سکتا ہے ہم کوئی کام سوچ سوچ کی اس کو راضی کرنے وارا کریں وہ ناراض ہو جائے تو رب نے ہماری مشکل کو حل کیا اور خود ہی ہمیں بتایا کہ میں کیسے راضی ہوتا ہوں اور کیسے ناراض ہوتا ہوں یہ سب کچھ بتانے کیلئے انڈہ نے قرآن مجید کو ناصل کیا کہ میرے بندوں کو مشکل پیشنا ہے اگر اپنے طور پر ہم ایک دن کے لیے بھی شہدول بناتے رب کو راضی کرنے کا کیونکہ ہماری عقل سے خرد سے سمجھ سے وہ بلند و بالا ہے ہمارے پاس جو فائیو سینسز ہیں ہواس خمسہ سورسز آف نالج ان سے ہم بہت کچھ جان لیتے ہیں مثلا کھانا میٹھا ہے نمکین ہے ترش ہے زبان کے اندر جو قوت ذائقہ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے لیکن یہ زبان چک کہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کھانے کو کھانے سے راب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا یہ تو وہ اصول ہے جو آج قرآن و سنت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے لیکن اس سے ہٹ کر اپنے طور پر ہم دیکھیں تو علم آتا ہے ناراضی ہوگیا ہے اور اس کو دیکھیں تو رب ناراض ہوگیا قوت نامسہ کچنگ پابن ہاتھ کسی چیز کو لگائیں یہ تو ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے لیکن یہ ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہوتی کہ رب خوش ہوا ہے یا نا خوش ہوا ہے تو یہ رب نے کرم کرتے ہوئے وحی کا سلسلہ شروع کیا اور پھر سب سے آخر میں تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ اللہ سلم کو وہ کتاب دی جو قیامت تک مسلمانوں کو ہر وقت کا رب کی رضا کا نصاب بتانے والی کتاب لے تو اس مریاد پہلی جو قرآن نہیں مانتے وہ تو اس کلاس کے سٹوڈنٹ ہی نہیں ہے جس میں رہنے سے کامیابی ملتی ہے وہ قلمہ پڑھیں گے تو پھر وہ پہلی منصر میں آئیں گے اور پھر آگے مناسل دائے کریں اور جنہوں نے قلمہ پڑھا ہے ان کے لئے رب سل جلال نے لہ عمل میں نے اثر کے وقت تلاوت کی اللہ فرماتا والعص محبوب مجھے تمہارے اہد نبوت کی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک ہر ہر انسان گھٹے اور خسارے میں ہے اللہ لذین آمانو مگر انسانوں میں سے وہ انسان خسارے میں نہیں جو کہ ایمان لے آیا یعنی رب زل جلال نے انسانی کامیابی کا راز اس صورت کے اندر چار چیزوں کو قرار دیا سب سے پہلے ایمان دوسرے نمبر پر وعامیر الصالحات کہ کلمہ پڑھ کے پھر نیکی کریں صرف کلمہ پڑھنے پر رکھ نہ جائیں بلکہ آماد بھی اپنے صحیح کریں تو اس سے آگے کیا اپنی نیکیتہ کی رکھ جائیں نہیں فرما وَتَوَا سَبْتَوَا سَبْتَوَا یہ جو تینوں کام پہلے گزرے ہیں ایمان لانا نیک عمل کرنا اور پھر نیکی پھیلانا ان تینوں کی اندر انسان کو بڑی پشواریاں پیش آتی ہیں تو رب فرماتا ہے کہ کامیابی تب ہوگی کہ جتنی بڑی مشکل آ جائے تم انہیں صبر کر کے زندگی بسر کر لیں یعنی ایمان کی وجہ سے جو امتحان ہو تم نے لیٹ نہیں جانا بلکہ اس امتحان پر ڈٹھ کے اللہ کی لذا پہ خوش ہو کہ زندگی بسر کر لیں اور عملے سالے اگرچہ کتنا مشکل ہو کہ سردی کی لاتوں میں کیسے برزو کریں گرمی کے دنوں میں کیسے روزے رکھیں جہاد اس کے لیے جان دے کر کیسے کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ اس پر تم نے سبر کرنا ہے یعنی ہم سبر کا ایک چھوٹا سامانہ سمجھتے ہیں لیکن پورا دین ہی سبر کا نام ہے یعنی نیکی جب بندہ کر رہا ہو تو دل کرتا ہے میں اب نماز چھوڑ کے سوجا ہوں میں آج روزے کا ناغہ کرنا رمضان کے روزے کا تو اللہ فرماتا ہے نہیں اسی مشکت پر اپنے آپ کو رکھو یہی سبر کرو اس پر سبر کرو بیماری آئی ہے تو شکوار رب سے نہ کرو سبر کرو انسان تجھے تمہارا نفس مجبور کرتا ہے برائی کرنے پر کہ چلو شراب پیو چلو بدکاری کرو تو تم سبر کرو اپنے آپ کو بدی سے دور رکھنے پر تم سبر کرو یہ پورا دین چار چیزیں ربز الجلال نے اس میں بیان کی اور اس سے بڑھ کامیابی کا نسخہ ہوئی کوئی نہیں سکتا کیونکہ جس نے ہمارے پیپر آمال کی دیکھ ہمیں پاس کرنا ہے اس نے خود ہی تو یہ سوال بتائے ہیں کہ اس کی بھی تیاری کرلو اس کی بھی تیاری کرلو اس کی بھی تیاری کرلو اور کوئی چیک کرنے والا ہو تو پھر خطرہ ہو کہ ہم جو کچھ پکا رہے ہیں کہیں اور سوال نہ آل آئے تو ہمارے رب نے فرما نہیں میں نے ہی دیکھنا ہے میں نے ہی پاس کرنا ہے اور میں نے ہی جنب دینی ہے اور میں ہی تجھے بتا رہا ہوں کہ تم دن رات کیسے پسر کرو تو میں خوش ہوتا ہوں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت روے زمین پر اربوں لوگ ہیں لیکن ان میں سے ہم جنہوں نے اللہ کو ایک مانا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانا ہے ہم کو خوش نصیب ہیں کہ رب جل جلال اس دنیا کی اندر عزت دیتے ہوئے فرماتا زندہ تو تم بھی ہو باقی تو ہیں مردہ اور اللہ فرماتا انسان تو تم بھی ہو باقی تو ہیں دنگر قرآن میں اتنی حوصلہ افضائی ایک زندگی ہے نا کہ وہ ہماری اور افار کی اور جانوروں کی مشترکہ ہے یعنی وہ ہم میں بھی ہے بینس میں بھی ہے اندو سکھ میں بھی ہے اگرچہ ہماری اس زندگی میں بھی فرق ہے ہماری اور ہے لیکن علام کی اس کی ایک ہے کھانا پینا سننا دیکھنا اٹھنا بیٹھنا یہ جیسے ہم کرتے ہیں ایسے بینس بھی کرتی ایسے گائے بھی گھوڑی بھی ایسے کافر بھی ہندو سکھ یہودی نسلانی بھی تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ربز الجلال اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے کچھ لوگوں کو زندہ نہیں مانتا کہتا ہے چلتے پھرتے مگر مردہ ہیں تو ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جنہیں پیدا کرنے والا کہے تم مردے ہو ہندو مردہ ہے سکھ مردہ ہے یہودی کالیانی نسلانی اسلام سے ہٹ کے جو بھی ہے وہ مردہ ہے صرف اسلام قبول کرنے والا زندہ ہے اب اس پر اگر کسی دوسرے مذہب والے بندے کو یا اس کے کسی حامی کو غصہ ہے اس کا تو ہمارے پاس علاج نہیں چونکہ یہ بات اللہ کا قرآن فرمارہ آئے تو پھر اس کو روک ہو سکتا ہے اور مومن اس کو چھوڑ کیسے سکتا ہے قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کیا تو ربعز الجلال نے ایک آیت نازل کی ان کی شان میں اور نزول اس لیے ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقاس کے چچا جان ہیں ان کی ابو جال سے بڑی دوستی تھی جب کلمہ نہیں پڑا تھا اور پھر دوستی دوٹی اسی بیس پر انہوں نے رسول اکرام صلی اللہ اللہ سلم کا کلمہ پڑ لیا کلمہ پڑا تو اس کے ساتھ ہی ان کی فضیلتیں بیان ہونا شروع نہیں ابو جال کے جیلوں نے کہا کہ نہیں یہ حمزہ کل تک ہماری بیٹک میں بیٹھتے تھے یہ ہمارے سرگار کے ساتھ ہی اٹھتے تھے کٹے کھاتے پیتے تھے آج یہ اتنے بلند کیسے ہوگئے تو ربیس جلال نے آیت نازل کی اللہ نے فرمایا اے ابو جال کے جلو انصاف کرو تم حمزہ اور ابو جال کو بیٹھ ایسر کہہ رہے کہہ حمزہ پہلے مردہ تھا اب ہم نے زندہ کر دیا من کانہ ہی واز ڈیڈ ان پاس ماضی میں مردہ تھا یہ شخص ماضی میں مردہ تھا فاہی اینا ہو ہم نے زندہ کر دیا تو ابو جال اب بھی مردہ ہے تو تمہیں اتنی بھی تویز نہیں کہ زندہ مردہ کو ایک کیا سکے ربی سو جنان نے قرآن میں ان کو مطلب دیا کہ تمہارا سردار ابو چال مردہ ہے اور میرا بندہ میرے حمزہ زندہ ہے وہ اندھیروں میں ہے اور حمزہ کو ہم نے روشنی دے دی ہے تو تم ایک جیسے جو اندھیرے میں ہو اس کو اور جو روشنی والا ہو ہرگز ایسا دی اب یہ رب کا فیصلہ ہے قرآن میں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے جب کلمہ پڑھا تو رب نے کہا آج یہ زندہ ہو گئے اب بتاؤ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو چلتے پھرتے تھے کھاتے پیتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے وہ جو زندگی ہیوانوں میں ہے یا کفار باری ہے وہ تھی لیکن رب نے جس مقصد کے لیے بندے کو پیدا کیا ہے جو کہ اس لائن سے ہٹے ہوئے تھے تو اس پر رب کہتا اگر چکان ہوں آنکھیں ہوں زبان ہو رب کہتا سم بک من عم یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی کہتا نہیں ہے کیونکہ جس مقصد کے لیے میں نے دی تھی انہیں ہاکم نظر لے دی آیا تو پھر یہ دیکھنے مارے کیسے ہیں انہوں نے آنکھ سننے ہی نہیں آئے یعنی قبول ہی کیا تو پھر ان کے کان صحی کیسے ہیں یہ کلمہ پڑھتے نہیں تو ان کی زبانیں صحی کیسے ہیں یہ تو گنگے ہیں اور پھر مطنقن مردہ ہیں اگر چن پھر رہے ہیں اب دیکھو یہ کوئی جو میں نے دعویٰ کیا کہ مومن اس وقت روح زمین پر جتنے ہیں مسلمان یہ زندہ ہیں اور باقی سارے مردہ ہیں تو یہ کوئی ہمارا اپنی سوچ سے گڑا ہوا نظریہ نہیں قرآن سے بڑا ہوا نظریہ ہے اور یہ خوش قسمتی ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے چودہ صدی پہلے ہم نے وہ قبول کیا اور یہ کوئی زور بارزو نہیں ہمارا یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کے صویر آدھا فرما ہے ہمارے جیسے خد بط والے ہماری جیسی شکل و صورت والے کتنے ہیں جو کفر کے گند میں ڈھوبے ہوئے ہیں اور رب نے ہمیں سرات مستقیم کا راہی بنایا ہے اس کہتے ہیں ایسی ٹھیس انہیں پہنچاؤ آج اگر ان کو جنجوڑنے سے انہیں جاگ آ جائے اور وہ زندہ ہو جائیں تو کتنے خوش ہوں گے قیامت کے دن کہ فلا بندے نے ہمیں جنجوڑا تھا کہ ہوش کر زندہ ہو مردہ رہ کہ تو کیا کر رہا ہے تو اس بنیاد پر یہ جو کلمہ حضرت امیر حمصہ رضی اللہ عنہ نے پڑا تھا وہی ہم نے بھی پڑا ہے اگرچہ ان کا امار ایک آفتاب جیسا ہے ہمارا ایک جھوٹے سے چراب جیسا ہے لیکن انہوں نے بھی اللہ کو وحدہ لا شریق مانا ہم نے بھی مانا انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ اللہ کو آخری نبی مانا ہم نے بھی مانا انہوں نے بھی ایمان مجمل اور مفصل کے لحاظ سے تقدیر پر آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر ایمان ہم لائے اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس پر ہمیں اللہ کا شکر روزانہ ادا کرنا چاہئے کہ یہ ایمان دم نظہ بھی سلامت رہے کہ جس کی وجہ سے بندہ مر کے بھی نہیں مرتا چونکہ فوت جب انسان ہوتا ہے تو وہ زندگی ختم ہوتی ہے کون سی جو کافروں میں بھی تھی اور جنہیں اس زندگی کے ہوتے میں رب مردہ کہہ رہا تھے وہ زندگی ختم ہوتی ہے جو دائے پیس لیتی اور جو ہم سابق کو کلمہ پڑھنے سے ملی ہوئی ہے اس زندگی کی دروی نکلتی ہی نہیں ہر مومن یک وقت دو زندگی وں سے زندہ ہے قرآن کے فیصلے کے مطابق تو یہ جو موت آتی ہے یہ اس زندگی کو آتی ہے کہ جو کافروں میں بھی ہے جو چانوروں میں بھی زندگی موت سے ایڈوانس ہو جاتی ہے اس کو ترقی آل ملتی ہے شایر وشرف ڈاکٹر محمد اقبال اسی فلسفے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں بندہ مر گیا تو کام ختم ہو گیا جس طرح اب کچھ مسئلک بھی ایسے ہیں بلکہ یہاں کی کوئی کھڑی مورتی کو پوچھتا ہے کوئی لیٹی مورتی کو پوچھتا ہے یہاں تک باتیں کرنا شروع کر دیں اصل یہ کنسیپ ہنو اور سکھوں کا ہے کہ سلسلہ ختم ہوا ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ موقع کے آنے سے ترقی ملتی ہے اور کچھ وہ بھی مراہل صلاحیت نہیں ملتی جب فوت ہوتے ہیں تو وہ بھی ادا فرما دیتا رب کے سلسلہ ایک بات کہتے ہیں تخمے گل کی آنکھ زیر خواب بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نوا کے واسطے پہ تاب ہے یعنی مومن دنیا سے جائے تو قصہ قتم نہیں ہوا ایک بات کہتے ہیں یوں سمجھو جب تم بیج کاسٹ کرتے ہو مٹی میں بیج دفن ہو جاتا ہے تو کیا کس ختم ہوتا ہے یعنی بیج کو زمین کے سپرد کرنے کا دفن کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا بس ختم بلکہ وہ تو ایک نئی تحریک جنب لے رہی ہے تخمے گل پھول کا بیج تخمے گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کہ پھول کے بیج کی آنکھ کو مٹی کی اندر بھی نیند نہیں آتی تخمے گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نمہ کے واسطے بیتاب ہے سردی مرتق سے بھی افسر نہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب جب اپنا سوز ہو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ موت سے گویا کبار زندگی پاتا ہے یہ ہے لہت اس قومت آشورتہ کی شرازہ بن دالتی ہے گردن گردون یہ اپنی کمن موت تجدید مزاک زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام یہ ہے اسلام کے نکتہ نظر میں موت دوسرے چلتے پھٹتے بھی موتا ہیں اور مومن قبر میں لیٹا بھی زندہ ہے یہ ہے کلمے کی برکت یہ ہے دین کی برکت یہ ہے ایمان کی برکت اور اس حد تک اس کے اندر یعنی قوت آتی ہے یہ جو چار مراحل ہیں سب سے پہلا ایمان مالا کہ ایک بندہ اگر حالت ایمان میں دنیا سے گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس وقت تم اس کو دفن کر کے باپس لوٹتے ہو بخاری شریف میں ہے وہ تو قدموں کی آہت بھی سنتا ہے قدموں کی آہت حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول علیہ السلام ہے مسلم شریف میں ان کا نظریہ لکھا ہے جو اصل میں حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا مثال کا وقت قریب تھا تو کہنے لگے کہ جب چنازہ پڑھ کے بہرہ تم مجھے دفن کروگے تو یاد رکھنا مٹی باریک باریک میری قبر پہ ڈالنی ہے اور آہستہ آہستہ ڈالنی ہے یعنی جیسے پانی چھڑکتے وقت مشکیزے کے موں کے آگے ہاتھ رکھ کے چھڑکا جاتا ہے زور سے نیچے نہ گیرے تاکہ نیچے گڑا نہ بنے چھوٹا سوی نہ بنے ایسے باریک اور آہستہ انداز میں تم نے مجھ پہ مٹی ڈالنے یہ کون ہیں صحابی رسول سند بھالی و سند اور اگر قبر والے کا مسئلہ بد جیسا ہوتا کہ جیسے بد کو کوئی پتہ نہیں چلتا قبر والے کو کوئی پتہ نہیں چلتا تو پھر کوئی اٹھا اٹھا کے پتھر مارے اوپر سے یا ڈھیلے پھینکے برابر ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں یہ وہ شرط لگا رہے ہیں بیدتی نہیں صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ وآلہ صلی اللہ اور اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کس شخص کو دیکھا کہ اپنی کونی کے ساتھ اس نے قبر کے ساتھ دیکھ لگائی ہوئی ہے یعنی بیٹھا تو صحیح پہ ہے لیکن کونی قبر پہ رکھی ہوئی ہے تو ہماری آقا علیہ السلام نے فرما لا تُوزی صاحب قبر میں صرف اس جہان والوں کا یہ رسول نہیں میں اس جہان والوں کا بھی رسول ہوں اور میرے نظام میں صرف دنیا کی سہولتے نہیں قبر کی بھی سہولتے ہیں اور میں سب کے جو ہیو میں رائٹ سے ہیں جہا نہیں قبر میں بھی میں اُن کا نگاہبان ہوں تو یوں بازو رکھنے سے قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے لہذا تم اپنا بازو پیچھے اٹھالو یہ ہے اسلام جس کے اندر اتنے رائٹس ہیں دوسرا کوئی مردے کو کاٹ رہا ہے کوئی جلا رہا ہے کوئی پھیک رہا ہے یہاں دین کہتا ہے قصر عزم میت کا قصر عزم حی کہ مردہ کی ہڈی کو توڑنا بھی ویسے جرم ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈی کو توڑنا جرم ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ کو طرح کہنے لگے کہ جب تم نے دفن کرنا ہے اس طرح کرنا ہے دفن کرنے کے بعد تم اقیم ہوتا قبری تم نے بھاگ نہیں جانا میری قبر کے گرد گرد تم نے دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا ہے بھت کے گرد اسلام نہیں کھڑا کرتا کسی کو اور قبر خواہ وہ رامے گامے کی ہو بشرت مسلمان ہو یعنی غوث کتب الدعان نہ بھی ہو کوئی محدث مفسر نہ بھی ہو وہ مومن ہو گا پہلی صدی کا ہو یعنی کا ہو وہ مدینہ منورہ کا ہو یعنی درپری کا ہو سرکار دعان مسلمان نے سب کو یہ نساب دیا کہ دس وقت دفن ہو جائے مومن تو حضرت عمر گناس جو سرکار کا فرمان پیش کر رہے تھے اکیم حول قبری ارد گرد یہ جو لفظ ماحول ہم بولتے ہیں یہ وہی عربی زبان کا لفظ ہے میری قبر کی ارد گرد تم نے کھڑ رہنا اب اکل کہتی ہے ایک تو تم مر گئے ہو دوسرا پھر دفن بھی ہو گئے ہو مٹی اتنی زیادہ رہا رہی ہے اور باہر کھڑا ہوا تجھے نظری نہیں آئے گا تو پھر کیوں کھڑا کر رہے ہو تم رخصت ہو گئے ہو چلے گئے ہو اب یہ قبر گرد گرد کھڑا کرنے کا کیا فیدہ ہے یہ محض عقل کہتی ہے لیکن شریعت کہتی ہے کہ دخم گل کی آنکھ زیر خاق بھی بے خاق ہے شریعت دین محمد صلی اللہ سلام جو صحابہ نے پڑا حضر عمر بن صحاب نے بھائیوں کو صحاب کو نصیت کر رہے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا عمر بن صحاب صحاب کوئی تم بیدتی تو نہیں ہو تمام پرست تو نہیں ہو تجھے کیا ہو گیا ہے روح نکل گئی تم مردع ہو جاؤ گے کیا خیردہ ہوگا ہمارے کھڑے ہونے کا وہاں پر کسی نے اعتراض نہیں کیا لیکن انہوں نے خود وجہ بیان کیا ایک یہ کھڑا کتنی دیر تک ہو نا یہ صحیح مسلم شریف جو بخاری کے بعد پڑی کتاب ہے صحیح تریم فرما قدر ما ینحلو جزور و یقسم لکم جزور کہتے ہیں اونٹنی کو فرما جتنا وقت اونٹنی کو پکڑ کے نحر کر کے یعنی زبا کر کے خات اتار کے گوشت بلا کے سارا گوشت باٹنے میں لگتا ہے اتنی دیر تم نے میری قبر گرد گرد کھڑے رہنا ہے یہ ایک لمبا وقت ہے جو کس وقت گھنٹے میٹ سیکن یہ پیمانے نہیں تھے تو اس طرح وقت مقتصر یا لمبا اس کے جدا جدا مثال تھے کیوں کھڑے رہو گے کھڑے رہنا کھڑے رہنا یہاں تک کہ تمہیں دیکھ دیکھ کے میرا قبر میں دل لگ جائے یعنی روز کا ہمارا معاملہ ہے کوئی دنیا سے جاتا ہے تو دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ صرف جنازے اور تدفین تک نہیں اگلے معاملات بھی ہیں اور وہ جہاں پر سائنس اور تکنالوجی فیل ہیں اکن ناکام ہے لیکن شریعت کا نور اس سے آگے بھی ہے حتیہ یہ حتیہ وہی ہے کہ تم جب اب جاؤگے واپس تو کہوگے گئے تو زور کے بعد تھے بگر بیٹھے رہے بیٹھے رہے حتیہ کے اثر ہوگئے یا حتیہ کے مہر ہوگئے یہ وہی حتیہ ہے جو اردو نے عربی سے لیا حتیہ کھڑے رہنا کھڑے رہنا کب تک ہست نیسہ بہکو تاکہ تمہاری وجہ سے میرا قبر میں دل لگ جائے یہ لفظ انس تو بولتے ہو لفظ معنوس تو بولتے ہو کہ فلا مندہ اس گھر میں معنوس ہو گیا وہ اس دہات میں معنوس ہو گیا وہ اس شہر میں معنوس ہو گیا ہے وہ لفظ عربی میں ازتہ نیسہ بہکو کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ پردیس ہے لیکن مجھے میرے رسول علیہ السلام نے بتایا یہ اپنا دیس ہے بشرت کہ یہ شرط پوری کر لو کہ تم نے کھڑے رہنا ہے میں مٹی میں شہر دنے دیکھوں گا تمہارا کھڑا رہنا فضول نہیں ہے تمہاری وجہ سے مجھے انس مل جائے واشق نہ مجھے گبر پردیس نہ رہے جو کہ جب میں دیکھوں گا کہ بھائی بھی کرے ہیں بیٹے ہیں سب ہیں تو پھر مجھے کوئی گبرات نہیں ہوگی کہ یہ تو سارے ہم نہیں کرے ایک تو یہ ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے کھڑے رہنا دوسرا فرما اعلام تاکہ مجھے یہ مجھے نالج آئے مازا پراجعبی رسولہ ربی فرما اس لئے کھڑے ہونا ہے کہ تم نے جب مٹی پوری ڈال دی گئے نکیر نے آ جانا ہے انہوں نے سوال کرنے تو تم نے کھڑے رہنا تم ظاہر ہے کہ جب کھڑے ہوگے تو بڑھ بھی رہے ہوگے تو ایک تو میرا قبر میں دل لگ جائے گا دوسرا مجھے یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے وہ صحابی ہیں ان کے لئے مسئلہ نہیں تھا کوئی کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لاکمہ سنار مرانی اور رامرانی پرہ میرے صحابی کے گرد آگ نہیں جا سکتی اور ورنہ جس نے میرے صحابی کو آدھ ایمان میں دیکھا آگ اس کے قریب نہیں جا سکتی لیکن یہ تھا کہ صحابی بتائیں گے تو پرنٹر ربئی تک بات آئے گی تو وقت وفاق ان کے پاس جو امانت تھی دین بھی انہوں نے کہا ایسا یہ رائع کرو لوگوں میں کیسا کیا جائے اس کا فائدہ ہوتا ہے اندر والے تک اب وہ سوچ جو کبر اور وہ دیکھنے سے ہیں ان کا تسلسل سکھوں اور ہنوں سے ہو سکتا ہے مگر صحابی کی سوچ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ موت میں ترقی ہے وہ کیسے ہے کہ سرکار فرمائے وہ تو قدموں کی آٹ بھی سنتا رہے اور ہم کمرے میں بیٹے ہوں اچھی طرح کمرہ بند ہو سہن میں کوئی بندہ چل رہا ہو وہ قدموں کی آٹ ہے لیکن ہمیں سنائی نہیں دے گی لیکن مٹی کے نیچے بھی سنائی دے جائے گی اگر کے یہاں کر اس کو علمی طور پر اب ہم دنیا میں جو عربی بڑھتا ہے اسے آتی ہے جو نہیں بڑھتا اسے نہیں آتی ہے اور عربی بولنے کے لیے عربی سمجھنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن ادھر کیا ہے فوت ہوتے عربی میڈیم فرشتے عربی بولتے ہیں یعنی کہ میں ترپی کا کاشت کار ہوں زندگی بھر میں تو کرم پر نے کیا ہی نہیں ہوں مشہود میں بات کرو نہیں ایمان کی برگر سے یہ فر فر عربی بولنا شروع کر دیتا ہے اب اگلی بات اس کو رائج بھی آپ نے کرنا ہے وہ بہت بڑی سنت ہے جو پہلی سات ساڑھے سات سدھیوں میں جہاں بھی کوئی فوت ہوتا تھا وہ کام کیا جاتا تھا یہ ابن دیمیہ کے شاگر ابن قیم نے بھی کتاب روح کے اندر اس حدیث پر تفسرہ کیا جو بھی میں پیش کرنے مارا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اذا مات آہد کو جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے باقی لوگوں کے گھڑے ہوئے ضابط زندگی سے ہی منسل ہیں توڑے بود اسلام وہ ہے جو گبر میں پیچھ جاتا ہے جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو پھر یعنی یہ جو معروف چیزیں ہیں کہ غسل کفن دفن جنازہ اور دفن اس کے بعد فرما فریقم احادکم على رأس قبر ایک بندہ قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے اور قبر کے سرانے کھڑا ہو کے اس بندے کو جسے خود دفن کیا ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ بسولتا نہیں ہے یعنی ظاہری طور پر اس کے لحاظ سے سرکار فرماتے اسے بلاو میری شریعت مانتے ہو تو ایمان بالغیر برکھو اسے بلاو کیسے بلاو یا کہتے بلاو اس کا نام بھی لو اور صرف اس کا نام نہیں ساتھ اس کی امی کا بھی نام لو سن لے گا لیکن جواب نہیں دے گا دوبارہ کہو یا فلان ابن فلان ای فلان فلان عورت کے بیٹے فرمات انہو یستوی جالشا پہلے لیٹا تھا اب قبر اٹھ کے بیٹھ جائے گا فرمات تیسری بار کہو یا فلان ابن فلان ای فلان فلان عورت کے بیٹے ای خالد زینب کے بیٹے جو بھی نام ہے ماں فرمات اب وہ بولے گا کیا کہے گا ارشد نی رحم اللہ میری قبر پہ کھڑے ہو کر مجھے رہنمائی کرنے والے بتا مجھے کیا تو گائیٹ کرنا چاہتا ہے ہمیں اپنے کانوں سے سن کر اس آواز کے آنے پر بھی اتنا یقین نہیں ہو سکتا جتنا سرکار کئی زبان بھی ہمیں اعتماد ہے کہ وہ طرح بڑاؤگے وہ تمہیں دعا بھی دے گا رحم اللہ خدا تجھ پہ رحم کرے اب تم میری رہنمائی کرو میں کیا کروں اب سرکار فرماتے ہیں تم اس کے بعد اس سے بات کرو پہلے تو صرف یعنی اسے متوجہ کرنے کے لئے تھا اب اس کا پورا دیان ہے بات کرنی ہے جو کے وقت مشکل ہے منکر نکیر نے سوالات کرنے ہیں اس پر آنگے سارا معاملہ چلنا ہے آج فیر ہو گیا تو پھر فیر آج پاس ہو گیا تو پھر پا فرمایا تم اس سے کہو کیسے عربی اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ بہنی 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 ترپری کا صدی ہے بندر ہے کاشتکار کسی مدلسہ میں عربی لینگویج پڑھنے گیری نہیں مومن پڑھتا ہے سرکار فرما تھی بات عربی میں کرو اب جو بولنے کا حکم ہے میں اب بولتا ہوں تو صرف عربی بڑھنے والوں کو پتا چلے گا کہ میں کیا کہ رہا سرکار نے فرما اسے کہ عذکر اب جس کو عذکر کبانا نہیں آتا اسے کیا سمجھ جائے کہ میں کیا کہ رہا ہوں کہ لیٹ جاؤ نہیں عذکر اب آج جس نے عربی بڑی ہے اسے ترجمہ آئے لیکن موت آتے ہی خود بخود سے معلوم ہو جائے گا کہ میری قبر پہ جو کھڑا ہے وہ مجھے کہہ رہے اس بریاد کر ما خرجت علیہ میرہ دنیا اس پیارے پکے سچے عقیدے کو جس پہ تیری جان نکلی ہے یہ ہے ایمان کی شان اس سے سگنل ملے ہیں رابطہ ہوا ہے اور اب اسلام اسے بچانا چاہتا ہے کہ بار والے اس کا نام لے کر یہ سرکار کی نبوت کا دیا ہوا توفہ ہے امریکہ جیسی کروہ بھو بھی مہر والے کا قبر والے سے رابطہ نہیں کروا سکتی یہ فیض مدینہ کی گلیہ ہے کہ میرے آقا صف علیہ صلی اللہ فرمایا یہ ایمان عقیدہ ایسی چیز ہے کہ ماذا اللہ اگر مرنے سے چار میٹ پہلے بھی بندہ اس دھوکہ کر جائے بغاوت اور بے وفائی کر جائے تو نمبر ایک میری ملتا کہ اسی ساتھ اس عقیدے پھر رہا تھا تو آگ اس اس عقیدے کی برکت ملے سرکار فرماتے آخری سانس تک پکا رہا تو پھر عقیدہ اس کا ہاتھ پکڑے گا ما خرجت علیہ من الدنیا جس عقیدے پر تیری رو نکلی ہے کیا شہادہ تھا اللہ الہ اللہ تُو نے زندگی پر یہ گواہی دی کہ اللہ ایک ہے مابود صرف ایک ہے مسجود ایک ہے وہ واحد ہونا شریک ہے بڑے صرف بڑا کوئی سونا کر نہیں تجھے خرید نے آیا کہ میں تُوہے سونے میں تولتا ہوں چلو ایک بار میرے بدھ کو سجدہ کر دو تو تم نے کہا یہ سونا میں تیرے موں پہ مارتا ہوں میں اللہ کا بدہ ہوں میں بدھ کو سجدہ نہیں کروں گا تم نے زندگی دی یہ گواہی دی انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور آخری نبی بڑے بڑے چکر بڑے نے خاتیانیت کا فارد فرن کر دے صرف دس خاتی کرنے ہیں تو تجھے یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا وہ مل جائے گا لیکن تُو نے سب کچھ پھدرایا اور کہا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نیو فائدی کر سکتا وہ آخری نبی ہیں میں ان کے میرا امام ہے میرا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم بہر کھڑے ہوگے اس طریقے سے فڑھوگے اندر وہ بھی فر فر پڑھنا شروع کر دے گا بندہ انپڑ تھا انپڑ تھا کوئی غوث سما بھی نہیں تھا کوئی مفقر اسلام بھی نہیں تھا کاشکار دکاندار دعال کمار بشرتے کے دیندار اس کے لیے اب جس وقت باہر سے بولتا ہے اندر وہ سنتا ہے دونوں آئے ہوئے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں مرد کو کا مادین کو بات ختم کرتا ہوں تا کہ نماز پڑھی جائے یہ وہ پوچھتے آگے سے یہ وہ گرد پہلے ہی شروع کی یہ ہوئے وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا نہیں یہ جواب پہلے کیوں دے اللہ برماتا ترجم نہ کرو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو اسلام جو قبر میں ایسی لگواتا ہے امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں نہیں لگوا سکتی ان کے پاس وہ بجلی نہیں جو قبر ڈھڑی کرے تو یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہے ایمان کی برکر کہ قبر میں رابطہ کر کے حکم دیاب کرنا تو ہم نے جو زندہ ہیں انہوں نے یہ کام ہے جو حدیث سات صدیوں میں اس پر امت عمل کرتی رہی اس پر آکھ صحابہ نے پوچھا محبوب آپ یہ فرمارے ہو کہ اس کی امی کا نام لینا اگر نا نام آتا ہو تو کیا امی کا نام لی یا پوچھنے چلے جائے تو میرا عقی علیہ السلام نے فرما ہے نہیں نہیں اس ہی بات کرنی ہے باپ کا نام نہیں لینا لینا امی کہی یا نسو وہ الہ امی ہوا فرمار اس کی امی کا نام نہیں آتا تو سب کی امی ہوا کا نام تو آتا ہے اسے ہوا کا بیٹا کہہ کے پھر بھی جا گئے پھر بھی بات سنے گا آج محمد ناصر جلالی کے ختم چہلم کا یہ خصوصی توفہ ہے آپ سارے حضرات کے لیے کہ یہ جو تلقین ہے تلقین کے بعد اس کا احتمام کیا ہے کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے سارے سجلوں میں ہر شہر میں مسلمان یہ کرتے رہے اور اس کے بعد اس میں کمی آئی اور مدروک ہوا تو ملابت تو بات میں ہوئی ہے پہلی سجل میں تو منابت نہیں تھی اس پہ ہمیں اس چیز کا احتمام کرنا چاہئے اللہ تعالی مرہوم محمد ناصر جلالی کو فردوس بلند مقام دا فرمات بات رو دا واج ان الحمد اللہ رب اللہ